اوہ ڈیر تھک گئی یقین کریں بہت کام ہوتا ہے شپٹنگ میں یوں نو دو ہی دنوں میں تم نے گھر برکل سیٹ کر دیا ہے آخر وائف کس کی ہو اچھا جناب یہ میری تعریف ہو رہی ہے یا اپنے آپ کی ویل ہمیں بہت ہی ریزنیبل پرائز پہ بہت ہی بڑا اور خوبصورت گھر مل گیا ہے ہاں کہتے تو تم ٹھیک رہی ہے نور آئی ام لکی بکوز اف یو ریلی تھانک یو بہت دو بے بچے کہاں ہیں ہائی مام ہائی درد مام اینڈ ڈائڈ ایم سو ہپی بکوز ای گھٹ سچ بیوٹیفل ہاؤس بلکل ویسائی جیسا میں نے سوچا تھا اور میں نے تو اپنا روم بٹی سائٹ کر لیا ہے ایس سچ ایک لگشیریس ہاؤس تھانکی سو مچ مام اینڈ ڈائڈ ایک عجیب سی بات ہے اس گھر کے بارے میں وہ کیا آزان یہ بات میں نے تم لوگ کو اس سے نہیں بتائی کہ اتنا خوبصورت گھر اتنا ریزنیبل پرائز میں مل رہا تھا لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم لوگ کی نالج میں یہ بات ہونی چاہیے جب اس گھر کے آنر سے میری اس گھر کے سلسل میں میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں ایک ریڈنگ روم ہے اوہ ڈائڈ ریڈنگ روم ای لاب ریڈنگ بکس ویٹ بیٹا پہلے میری پوری بات تو سن لو تو اس گھر کے آنر کہہ رہے تھے کہ اس گھر میں ایک ریڈنگ روم ہے وہ لاکٹ ہے اور لاکٹ ہی رہے گا جب میں نے یہ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کوئی خاص وجہ نہیں ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ اس گھر کو پچیس کرنا چاہتے ہیں تو کریں نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں تو میں نے سوچا ایک روم کی ہی تو بات ہے اتنا بڑا گھر ہے اور اتنی ریزنیبل پرائیس میں مل رہا ہے تو میں نے ڈن کر دیا اوہ ڈائڈ اوہ ڈائڈ کچھ دن دو ان کے اس گھر میں بہت ہی آرام اور سکون کے ساتھ گزر گئے لیکن آفٹر فیو ویکس اس گھر میں کچھ انیچرل چیزیں ہونا سٹارٹ ہو گئی آخر ایسا بھی کیا ہے اس روم میں جو آرنر نے اندر جانے سے ہی منع کیا ہے ابھی تو سب سو رہے ہیں چلو بے سیرا جا کے چیک کرتے ہیں اوہ دیس اس ناریون لکٹ لیکن پاپا تو بول رہے تھے یہ روم لکٹ ہے واو یہ تو پرکل مارمل روم کی طرح ہے اور کافی کلین بھی ہے تو پھر کیوں منع کیا تھا آرنر نے اس کمرے میں آنے سے اب تمہیں ڈیلی یہاں بک ریڈنگ کے لئے آیا کروں گی ڈیڈ میں رات کو اس ریڈنگ روم میں گئی تھی it's a beautiful and clean room اور وہ locked بھی نہیں تھا i don't know کیوں آرنر نے ہمیں منع کیا ہے اس روم میں جانے سے بیٹا میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا آخر کوئی تو ریزن ہوگا نا اوہو پاپا آپ ابھی میرے ساتھ چل کے اس روم کو دیکھیں it's completely normal اوکے اوکے بیٹا مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے جو کرنا ہے کرو اوکے ہائی مام کیسی ہیں آپ ہاں میں بھی کچھ ٹھیک تھا اور سنائے کیا ہو رہا تھا اچھا میں کچھ نہیں بس بیٹھی تھی تو سوچ آپ کو کال کر لوں پاپا کیسے ہیں ہاں لیا اور سہرہ تو کالیج کے ہیں میں اور ازان ایزیو جل اپنے آفس میں تبیر ٹھیک ہے آپ کی اور پاپا کی تو چکر لگائیں نا اچھا 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 بس میری میٹ بھی اب جانے ہی والی ہے اچھا اچھا چلیں اپنا خیال کیجئے گا پھر بات کرتے ہیں اچھا بائی مام میں کام ہو گیا ہے اچھا اب تم جاؤ اور دور کو لوک کر کے جانا اچھا اچھا کرتی ہوں ریڈنگ روم میں جا کے کچھ بکس ریڈنگ کر لیتی ہوں اور ساتھ میں یہ روم بھی دیکھ لیتی ہوں کہ ایسا کیا ہے اس روم میں یہ لائٹس کو کیا ہو رہا ہے مام ہم لوگ جیسے ہی کالیج سے واپس آئے تو ہم نے آپ کو ریڈنگ روم میں گرا ہوا پایا تو کیا ہوا تھا وہاں پہ مجھے کچھ یاد نہیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں اوکے اوکے مام آپ ریسٹ کریں ہم صبح بات کرتے ہیں ہاں ہاں نور تم ریسٹ کرو اوکے میں چینج کر کے آتا ہوں مجھے کچھ بھی نور 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 یہ کیا آنت بنا رکھی ہے تم نے اپنی اور یہ اتنا سارا خون کمرے میں یہ خاص ہے آیا چلو بیڈ روم میں چلو اگلی ہی صبح ازان نے سائرہ اور علی کو کالیج روانہ کیا اور خود آفیس سے چھٹی لے کے نور کے ساتھ ہی رک گیا تاکہ وہ نور کی دیکھ بال کر سکے ازان نے نور کو ڈاکٹرز کو بھی دکھایا اور اس کے سارے ٹیسٹ بھی کر آئے ڈاکٹرز کے حساب سے نور بلکل نومل تھی لیکن ازان یہ بات جانتا تھا کہ نور نومل نہیں ہے پشلی رات بھی جو واقعہ پیش آیا تھا ازان اس بات کو لے کے بھی کافی اپسٹ تھا اور یہ سمجھ ہی نہیں پاہ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے ہلو ہاں دان کیسا ہے یار ہاں میں بھی ٹھیک ہوں نہیں یار نور کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے ہاں ہاں سب ڈاکٹرز کو دکھایا ہے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں ڈاکٹرز کے حساب سے نور بلکل نومل ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ نور نومل نہیں ہے یار کیا بتاؤں تجھے عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہی ہیں راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے کبھی دیواروں کے پاس کھڑی ہوتی ہے کبھی اپنا حسن مارتی ہے کبھی اپنے آپ کو ہرٹ کرتی ہے کل پر سوتے ایک عجیب سا واقعہ ہوا اپنے آپ کو اس نے اتنا زخمی کر لیا تھا کہ پورا کمرہ خون سے بھرا ہوا تھا ہاں ہاں میں آف پہ ہوں اور نور کے ساتھ ہی ہوں اوکے چل رکھتے ہیں پھر بات کرتا ہوں ٹیک کیا بھائی کیا کر رہی ہے نور پاکل ہو گیا چھوڑو چلو میں تم لوگ اسے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ تو بات تم لوگ جانتے ہو کہ تمہاری ماما ٹھیک نہیں ہے لیکن تم لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ وہ کچھ دن سے کچھ انیچرل چیزیں کر رہی ہیں بیٹا تمہاری مام آدھی رات کوٹ کے بیٹھ جاتی ہے اور کئے کئے گھنٹوں بیٹھی رہتی ہے دیواروں کو دیکھتی ہے کبھی کبھی اپنا سر بھی دیواروں کے ساتھ مارتی ہے کل اس نے مجھ پہ بھی آٹاک کیے ہے اور دو رات پہرے تو اس نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ ہرٹ کر لیا تھا کہ پورا کمرہ ہی بلڈ سے بھرا ہوا تھا میں تم لوگ کو اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ تم اپنی مام کو بھی خیال رکھو اور خود کو بھی سیف رکھو ڈیڈ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ممہ ایسا کیوں کر رہی ہے ان کو کیا ہو گیا ہے سیرا بیٹا تم بریک فاست لگاؤ میں تمہاری مام کو لے کے آتا ہوں اوہ اچھا ہوا نور تم خود ہی آگئے میں تمہیں بریک فاست کے لیے بلانے ہی آ رہا تھا یا مام بریک فاست اس ریڈی آجائیں مل کے کھاتے ہیں پلیز ڈونٹ یہ کیا کر رہی ہے نور گن کو نیچے کرو میں کہہ رہا ہوں ڈونٹ چھوٹ مام پلیز ڈونٹ ڈو دس مام پلیز 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 دراصل یہ کافی سالوں پہلے کی بات ہے علینہ اور جان اسی بینگلوں میں رہا کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے علینہ کی پیرنٹس کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ علینہ کے لیے بے شمار جائدات چھوڑ گئے تھے علینہ اور جان نے زندگی کے دس خوبصورت سال ایک دوسرے کے ساتھ گزارے لیکن پھر ایک دن جان نے علینہ کی جائدات حاصل کرنے کے لیے بینگلوں کے ریڈنگ روم میں ہی علینہ کا مرڈر کر دیا اس دن کے بعد سے جو بھی اس بینگلوں میں آ کر رہتا ہے وہ زندہ واپس نہیں جا پاتا کیونکہ علینہ کا ماننا ہے کہ یہ گھر صرف اور صرف اس کا ہے موسیقی